اعوذ باللہ بن الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں مولوی علیہ السلام پادری صاحب کو جواب دینے تو قادری مسلک والوں کی دمائے عزت کرتا ہوں لیکن یہ چونکہ قادری ہے نہیں پادری نے انہوں نے لگتا ہے ایک بار مار کھائی وہ بھولے نہیں پیٹ نہیں بھرا ان کا اس سے انہوں نے دوبارہ چاہیے اچھ امام حسن اور گتلان بیعت ماویہ اشرے میں تو انہیں ایک دوہ شکست ہو چکی ہے لیکن یہ جناب دوبارہ اپنی خباست پھیلا رہے ہیں ماویہ کے فضائل پڑنا اور منتقی میں قرار حسین حضرت امیر مختار علیہ السلام پر بقواز کرنا پہلے تو دوبارہ بیسٹنگ ٹائم آپ ان کا وہ کلپ سنیں جس انہوں نے مختار کے خلاف بقواز کی ہے اور اپنی جہالت کو اور جب پہنچا کے ہمیں دکھایا کہ میں سب سے بڑا جاری ہوں ان کا وہ کلپ دیکھیں پھر آج انشاءاللہ اہل سنت کی کتابوں سے دیکھتے ہیں دعویہ نبوت قضب و افترہ اور ایمان کہاں ہیں کہاں نہیں عبد المصطفیٰ بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں مختار سقفی تو کافر تھا لیکن اس نے یزیدیوں سے امام حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ کیوں لیا یہ اس وقت تو اس کا کفر ظاہر تھوڑی تھا اس وقت اس نے جو کچھ کیا کیا بعد میں اس کو یہ خبت سوار ہوا بوت سوار ہوا اور اس نے نبوت کا دعویہ غر دیا اب نبوت کا دعویہ کیا تو مرتد ہوا جب تک نہیں کیا تھا مسلمان تھا اس نے ہمارے لئے عبرت کے مدنی پھول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تطبیر سے سب دریں اب جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے یہ دین کی خدمت کی میں نے یہ مسجد برائی میں نے وہ کیا میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا کوئی بھی اس میں نہ پھولے جی مومنی اللہ نے یہ کی اللہ جی اس کی کرامات کا آپ کو نہیں پتا اللہ کس طرح ایک فاضی کو فاجر کو فسا لیتا ہے فاس گئے بالکل تمہارا اللہ سے تعلق ہے کب میں بخاری میں اگر وہ روایت پڑھ دوں نا بخاری کی کہ کیا اللہ کے بارے میں تم لوگوں کا عقید ہے خدا کی قسم غیر چھوڑو پر ہمارا موضوع مختار ہے توحید نہیں انسانا توحید پر بھی بحث ہوگی اور تمہاری کتابوں سے دکھائیں کہ توحید کا تمہارے ہاں کیا ہمیں آرہے ہیں مختار پر لگائے گی یہ تحمد کے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کذب و افتراز ہے ماذا اللہ بعد از بدلہ امام حسین صلوات صلی اللہ علیہ بقوا سے جھوٹ ہے اور اس کا ثبوت میں کسی تاریخ کی کتاب سنیدے پچھلی وقت مفتی رشید تھا اسے میں نے جواب دیا تھا البدایہ بن نہایہ سے لیکن وہ پروپاگنڈا میں نے آیا کیا تھا اب آپ کہیں گے بے اے نہیں ہماری کسی کتاب میں یہ جملہ دکھاؤ کہ یہ پروپاگنڈا کیا گیا ہے مختار کے خلاف بھلے ابھی دکھا دیتا ہوں تاریخ کی نہیں دکھاؤں گا حدیث کی کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت مکتبت العلم لاہور سے چھپی ہے شرع اسنیہ المتالب فی المناقب علی ابن عبید صالب کتاب آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کے مصنفہ جی ابو غیر شمس الدین محمد بن محمد جدری المقرمی الشعفعی المتوفہ آٹھ سو تیٹس ہیزری ایت تھاڑی سوئی ہیزری ٹھیک ہے اور اس کے مترجم وشارے ہیں قاضی ظہور احمد فیضی اہل سنت میں بہت بڑا نام ان کا اس کتاب میں صفحہ نمبر جی ایک سو اکسٹھ ون سکسٹی ون پہ کیا لکھ رہے ہیں وہ یہاں میں وہ لکھتے ہیں جبکہ یہ حقیقت بھی تاریخ کے طالب علم پر مقفی نہیں کہ مختار سقفی سلام اللہ علیہ نے آخر میں جا کر دعوی نبوت کیا تھا لیکن اس کو بھی پروپاگنڈا کہا گیا ہے اس کو بھی پروپاگنڈا کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے پروپاگنڈا پروپاگنڈا کا معنی کیا ہے جو کر رہے ہو آل محمد کے خلاف پروپاگنڈا پروپاگنڈا یہ کون لکھ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مخدیس جزاری کہہ رہا ہے نہ میں نہ کوئی اور شیعہ یا سنی عالم یہ آپ کا مخدیس اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے شرح عسین المطالب علیہ بن عقیبہ یہ علی بن عبیت حالی صلوہ صلوہ اللہ علیہ مختار پہ تو جو بکواس کی تھی اس کو تو میں نے اپنی کتاب سے کر دیا نا رد پٹی پلیت کھیڈ مکی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بریلوی کتابوں میں کلنے کیا چھپتے ہیں بریلوی جیسا منٹل مسلک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے یہ میری بات یاد رکھیے گا ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں میں بسیت دیوبندی اور علیہ حدیث کی کتابوں سے بھی دکھا سکتا ہوں لیکن چلو خیر مسئلہ اس وقت مختار سقفی سلام علیہ پہ ہے تو اس کا دفاع کرنا میری ذمہ داری ہے یہ جی اب اپنا کلمہ سن لیں جو آپ لوگوں نے اپنی کتاب میں چھاپا ہوئے دکھاؤں کتاب زاویہ پبلکیشنز دربار مارکٹ لاہور سے چھپی میرے ہاتھ میں جی ہائے ہائے مولوی گل سینشاہ صاحب کی کتاب ہے تذکرہ غوثیہ اور علیہ حدیث صاحب آہ ساری پادری صاحب میں نے ایک ویڈیو سے میرے میں کہہ رہے تھے میں تو غوثبا کے کتو ہی ہوتا ہوں یعنی کہ کتوں کا بھی کتا صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا غوثبا کے کتوں ہی ہوتا غوثبا کون ہے مطلب سنگا انشاءاللہ گنیاتو جالبین سے منٹل کو غوثبا چلو خیر تذکرہ غوثیہ دیکھ لیں کتاب صفحہ نمبر 343 343 ہائے 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 دیکھ لیا یہاں پہ آئے ہائے 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 ایک روز ارشاد ہوا کہ حضرت ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص بیرائد حاضر ہوئے ان میں سے ایک کو فرمایا کہ کہو لائلہ اللہ اللہ شبلی رسول اللہ اور پڑھ مریدہ پڑھ پڑھ مریدہ پڑھ لا الہ اللہ شبلی رسول اللہ نعوذ باللہ میں مزالی اور پہلے اپنے کلمے تو ٹھیک کر لو اور قادیانیوں اور پادری اور شاک الرزائل میں خادر میں زبی مان جاں نا خدا آدھی قسمہ من جڑی کتاب پہ ہی رہے ہیں جسے جناب اپنے کلمے تو ٹھیک کرو پہلے شبلی رسول اللہ کیا مختار پہ جو بقوات کی تھی اس کا راتبیو ہی لگیا شرعہ سنی علم طالب سے اور اپنے جو کلمے چھاپ رہے ہو بھی دیکھو اب میں پوچھتا ہوں نبوت کے دعویٰ کون کر رہے ہیں ابو بکر شبلی ابو بکر شبلی کون کر رہے ہیں اب نبوت پہ ڈاکہ مارنا ابو بکر کی پرانی آنے گا چلو خیر یہ تو ہوگی نا ایک بات مختار پہ بعد ایمی مو چک کے کر دیئے پہلے اپنی کتابیں دیکھو پڑھو مرو اپنی فکر کرو چھوڑو یہ سب آئے اپنی فکر کرو اپنی فکر کیا کریں ہم تو مومین ہیں اچھا ابھی بتاتا ہوں کتنے کے مومین ہیں آئے ماویہ پہ چلائے ہوئے اہل سنت کے ہاں سے ہی ایک ہائیڈروجن بم یاد آئی یہ تو اے تو میں ایڈی بری بھائی ہے کہ جناب اس کتاب کو کروٹرلین چاہیے مومینین کو مہر جن بخاری صاحب کی سیاست ہے ماویہ امام اعظم فاؤنڈیشن کراچی سے چھپی ہے بلکل سٹارٹنگ میں صفحہ نمبر چھے پہ وہ کیا فرما رہے ہیں صفحہ نمبر چھے چھے چھکا چھکا کیا کہہ رہے ہیں اقابل اہل سنت نے تو بڑے اچھے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر دعوت اسلامی بنا رکھی ہے مگر شیطان نے دوسرے ہی قدم پر اس پلیٹ فارم کو یوں ہائیجیک کیا ہے کہ وہی ناصبی فکر جو تبلیغی جماعت میں تھی اس کا حامل فرد الیاس اتار ناصبی اس پر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ مسلط کر دیا گیا اپس یہ کون لکھ رہے ہیں مہر حسین مخاری کون کٹر بریلوی عالم کہا تھا نا اپنی فکر کرو چھوڑو یہ سب اپنی فکر کیا کریں ہم تو مومن ہیں آئے ہائے مومن ہیں آئے ہائے مومن ہیں اپنے ہی بندر کہہ رہے ہیں کٹر ناصبی ہے اور اندر سے مومن ہیں خابردار آج کے بعد مختار پر اس طرح کی کوئی بکواس کی دو موسیٰ زبان کھیس لی جائے گی شبلی رسول اللہ جاہل